گزشتہ دنوں ایک مشہور مادل کا انسٹاگرام ایکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا یہ مادل روز اپنی خوبصورت تصویر اپنے انسٹاگرام پر ڈالتی تھی ایک میلین سے زائد لوگ اس حسینہ کے ظلف گرہ گیر کے اثیر ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ اس جیسی زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے ہیکر نے اس مادل سے مطالبہ کیا کہ جب تک وہ مادل دنیا کو اپنی حقیقت نہیں بتائے گی اس وقت تک اس کو اس کا ایکاؤنٹ واپس نہیں ملے گا انسٹاگرام پر ایک میلین سے زائد فالوورز رکھنے والی اس مادل نے بالاخر یہ تسلیم کر لیا کہ وہ کوئی حقیقی انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کا ایکاؤنٹ جس نے بھیک کیا تھا وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک دوسرا روبوٹ تھا دنیا کے سامنے جب یہ حقیقت سامنے آئی تو اس مادل کے لاکھوں فالوورز دنگ رہ گئے انہوں نے ایسے کئی قصے سن رکھے تھے کہ کس طرح کسی لڑکی نے لڑکہ بن کر اور لڑکے نے لڑکی بن کر دوسروں کو بے وقوف بنایا مگر سوشل روبوٹ کے ذریعے ایک مشین کا لاکھوں لوگوں کو بے وقوف بنانے کا یہ پہلا واقعہ تھا جو منظر عام پر آیا یہ تو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی صرف دل لگی تھی لیکن آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ذریعے رائے عامہ کو متاثر کرنا عام بات بن چکی ہے اے آئی کا استعمال نہ صرف ہمارے پسند ناپسند پر اثر انداز ہو رہا ہے بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں جنگ کے میدان میں ہار جیت کا پیسلہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ماہرانہ استعمال سے ہوگا ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ معلوم انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی طوفان طوفانی نوح ایسا تھا جس نے پوری زمین کو ایک ساتھ لپیٹ میں لیا تھا اب بھی انسانیت کو ایک ایسی ہی عالمگیر طوفان کا سامنا ہے اور یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا طوفان ہی ہے اس وقت مسلم دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے مغرب نے مسلم ممالک پر خود غرض مفاد پرست اور کتابین حکمران مسلط کی ہیں ان کی اکثریت ان کے اشارے عبرو پر ناچتے ہیں اس لیے مسلمان ممالک کے حکمران عالمی اقتدار اور قوت کے اس کشمہ کر سلطان لوگ خواب خرگوش کے مزلے رہے ہیں جبکہ عوام دو وقت کی روٹی کیلئے سرگردہ ہیں آپ کے خیال میں اس طوفان کا مقابلہ کیسی کیا جا سکتا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے موسیقی